ٹھیک ہے احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جنوری انیس سو تراسی کی چودہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ رحمان کی آیت تیرہ سے ہو رہا ہے میں پہلے ہی معذرت پیش کر دوں کہ مجھ پر پھر خلو کا حملہ ہو رہا ہے آج اس قابل بھی نہیں تھا کہ درس دے سکوں لیکن میں حاضر ہو ہی گیا ہوں گلے پہ اس کا خاصہ اثر ہے وہ ریاض خیر آبادی نے تو کہہ دیا تھا کہ گلہ بیٹھا ہوا خدمت آزاں کی اور کعبے میں بھلے کو ہم اٹھا لائے تھے ناکوسے برامن کو بھلے کرنا تو اسے برامن کو اٹھا کر نہیں لاسکتا تو آپ کو اسی گلے کے ساتھ نباہ کرنا ہوگا سورہ رحمان کی پہلی بارہ آیا تھا مونگی یہ سٹ نہیں ہے آج آواز آواز سٹ نہیں آنے ہی ساتھ نہیں آرہی باہر یہ ایسے بھی ہے اس کو سٹ کیجئے کچھ میرا گلہ خراب کچھ آپ کی مشین خراب آواز شکریہ سورہ رحمان کے تمہیدی تفصیلات تو پسلے درس میں سامنے آگئے تھے ایک نکتہ باقی رہ گیا تھا ہمارے ہاں جہاں دین میں تعریفیں ہوئی ان میں ایک سخت سے بڑی بنیادی تعریف یہ بھی تھی کہ کہا گیا کہ وہی کی دو قسمیں تھی ایک وہی تو قرآن کے اندر محفوظ ہے اور دوسری وہی قرآن کے باہر ہے وہ قرآن کی اندر والی جو تھی وہ تو تعویز لکھنے کے کام آئی اور سارا آپ کے ہاں کا شریعت کا دار و مدار اس وہی پہ جو ان کے وقال قرآن سے باہر تھی اس کے متعلق بہت کچھ میں لکھتا ہوں یہ بڑی سازش ہے حقیقت میں یہ جو کہا گیا ہے یہ نکتہ جو یہاں آیا ہے جو کچھے درس میں میں پیش نہیں کر سکتا قرآن نے کہا ہے کہ الرحمانو اللہ ملک قرآن قرآن ہی کچھ تعلیم کیا ہے رحمان نے کہیں اور یہ نہیں آیا کہ قرآن کے علاوہ کے قول بھی تعلیم کیا ہو تو یہ تو ایک دو لفظوں میں بات صاف ہو جاتی ہے اگر اس کی علاوہ بھی کچھ تعلیم کیا ہے تو لائیں اس کی صرف قرآن سے یہاں تو اللہ ملک قرآن ہی ہے تو یہ صرف قرآن ہی ہے جو خدا نے تعلیم کیا اور قرآن ہی ہے کہ جو وہی ہے اس کے علاوہ وہی اور نہیں ہے یہی ہے تعمت کلمت رب کا صدق و اللہ لا مبدل کلمات اللہ اسی میں مکمل ہو گیا یہی غیر مبدل ہے یہی محفوظ کر دیا گیا ہے اور وہی اس کے خارج اور کہیں نہیں ہے یہ پہلی بات تھی جو میں نے ارز کی تھی تمہیدی آیات جو جس میں آئیں کہ خدا نے یہ انسان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو نمع کے لیے وہی کی تعلیم دی جسمانی نشو نمع کے لیے بھی جو تیزیں تیش ہی تھی ان کا بھی ذکر کیا اور اس انداز میں جو قرآن کا ہے کہ وہ بات کوئی بھی کرے اصل مقصود اصل دنیات جو ہے اسے وہ دو لفظوں میں سامنے لے آتا ہے کہا یہ کہ نشو نمع جسمانی انسانوں کی ہی نہیں بلکہ ارجاندار کی ان چیزوں پہ ہے جو زمین سے قیدہ ہوتی ہیں اور زمین کے لیے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْعَلْعَامِ یہ ہم نے تمام مخلوق کے لیے تعلیم کی ہے کوئی اس کو اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں لے سکتا دونوں لفظوں میں وہ اپنے نظام کو حل کر جاتا ہے سارا معاشی نظام اس سے حل ہو جاتا ہے یہ کچھ بھی کہا پھر کہا کہ یہ زمین جس میں سے پھل اکتے ہیں اس میں سے ان کے ہاں اوز ہوتے ہیں اناج ہوتا ہے یہ ساری تینے تمہاری ضروریات زندگی کے لیے ہیں اور اس کے بعد آیا تھا اے ایے آلائے ربکو ماتو قذبان اس کا عام ترجمہ آپ دیکھیں گے کوئی تھا قرآن کریم بھی اٹھا کے لکھا ہوا ہوگا کہ تم خدا کی کون کون سی نعمت کی تقذیب کروے آلائے کا ترجمہ نعمت ہی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بعض مقامات یا سب مقامات تو ایسے ہیں جس میں کہ یہ ترجمہ کر دیا جائے تو وہ اس کے مناسب ہوتا ہے لیکن ایسے مقام بھی تو آتے ہیں کہ جس میں یہ ترجمہ اگر کیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے اسی صورت کی آیت 45 آزہی جہنم اللہ کی یقفی وہ بحل مجرمین مقامات احمد کے سلسلے میں یہ کہا کہ تو بات تو وہاں آئے گی جہاں یہ آیت آئے گی اور میں جو نکتہ سامنے ہمارے ہے اس کے لئے میں اس وقت پیش کر رہا ہوں مجموع سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم کے جس کی تم تقریب کرتے تھے یہ تو فونہ بینہا و بین الحمین خالتے ہوئے اطمانی کا عذاب ہوگا وہاں ان کو اور اس کے بعد ہے فَبَيَيَا آئے رَبَّكُمْ آتُوا قَذِّبَان تو اگر ترجمہ کیا جائے کہ تم خدا کی کون تھی نعمتوں کو جھٹلاو گے تو یہ جہنم اور اس میں یہ آتش کے سوزا اور یہ کھولتا ہوا پانی تو یہ ایک عام سی نعمتیں ہیں جس کے مطلب یاد دہا نہیں کرائی جا رہی ہے یہ بڑا جامعہ لفظ ہے آلہ جو ہے اس کے بعد ہے قدرت کے ہوتے ہیں اور قدرت کے معنی لیجیے تو ہر چیز کی اوپر یہ فٹ ہو جاتا ہے بلکہ ایک صاحبِ لوگت نے تو کہا ہے کہ اس سے بھی آگے چلئے جسے کرشمہ کہتے ہیں وارسی میں یہ بھی اس کے مطلب کہا جا سکتا ہے ایسی ناظر چیزیں جو پیدا کی جائے لیکن میں نے اپنے مفہوم القرآن میں قدرت اس کا ترجمہ جو کیا ہے یہ اس صورت میں متعدد بار یہ آیت آتی ہے تو اس میں اگر تو یہ ترجمہ قدرت کیا جائے تو ہر جگہ وہ معظوم نظر آتا ہے نعمت کیا جائے تو ایسے مقامات آتے ہیں جہاں یہ فیٹن نہیں ہوتا تو اس لیے قرآن کے تراجم اگر آپ کے سامنے آئے تو اس میں یہ مشکلات سامنے پی آئیں گی آپ کو حل نہیں ہوگا یہ تراج پیدا ہوگا اور ظاہر مسلم تو فارم پکڑیں گے نا ان نقاط کو اب ان کے سامنے قرآن کی اصل آیت تو ہوگی نہیں آل پاک نہیں ہوں گے ترجموں سے ہی وہ لے گئے انگریزی کے ترجمے لیں یا اردو کے ترجمے لیں تراجم تو اسی قسم کے ہیں تو بہرحال آنا کے معنی عربی دمان کی لغت میں یہ میرے تراشیدہ نہیں ہے حضیظ علیمان معاذ اللہ قرآن میں اپنے ذہن سے کوئی تیز تراج پر پیش کرنا تو شرک ہے خدا تعالی مجھے معاف رکھے پناہ میں رکھے کہ یہ تیزہ اس سے ہو جائے تو یہ تیزہ اس کی سند موجود ہے میری لغات القرآن کے اندر ان معانی کی سند انہی کے لغت میں سے انہی کی تفاصل میں سے وہ سند میں نے دی ہوئی ہے اپنی طرف سے تو سند میں دے نہیں سکتا لوگوں کی سند اپنی طرف سے کیسے دے سکتا ہو تو وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ اس کے معنی قدرت اقتدار یہ کیا جائے تو یہاں پھر یہ آیا کہ فَبَأَئِيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان یہ تسریعہ کا سیگر ہے تر تُقذبان میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا کہ دو کیوں کہا گیا ہے عربی زبان میں باقی زبانوں میں تو واحد اور جمع ہی ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں تین سیگر ہوتے ہیں واحد بھی ہوتا ہے ایک کے لیے تسریعہ ہوتا ہے دو کے لیے اور پھر جمع ہوتا ہے دو سے آگے تین سے آگے تو یہ آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ یہ آیات جتنی دفعہ بھی آئی ہیں سورہ رحمان میں اس میں یہ سیگر تسریعہ کا ہے تو بات آگے چل کے خود واضح ہو جاتی ہے بہرحالی اب اس سے آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھئے قدرت کی نعمت کی بجائے میں نے جو قدرت اس کا ترجمہ کیا تو وہ ہر جگہ کیسے فٹ ہوتا ہے آگے ہے خلق الانسان من سلسالن کال فخار انسان کو پیدا کیا عام ترجمہ ان انفاظ کا لیا جائے کہ ایک ایسی مٹی سے جو سوکر ٹھیکری کی طرح بجتی ہے یہ مسئلہ کہ پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا پہلے دن سے جب سے انسانی شروعوں نے ہم کھولی ہے آج تک انسانوں کے لیے معمہ بنا رہا تھا بات تو سمجھ میں نہیں آسکتی تھی اب کہ یہ مسئلہ بڑا آسان ہے کہ بجتے کیسے پیدا ہوتا ہے عورت اور مرض کا جنسی اختلاط ہوتا ہے اس سے استقرار حمل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بجتے پیدا ہوتا ہے پھر وہ لڑکا پیدا ہوتا ہے دوسری جگہ لڑکی پیدا ہوتی ہے پھر یہ سلسلہ ہے مسئلہ انسانی آگے بڑھتا کلا جاتا ہے یہاں مشکل کوئی نہیں ہے مشکل تو یہ وہاں آگے پیش ہوئی کہ جہاں پہلے مرد اور عورت نہیں تھے جن کے اختلاط سے آگے سلسلہ چلنا تھا تو وہ کیسے پیدا ہو گئے باقی تو ہم آپ کے چھوڑیے خود آپ کے ہاں اس مسئلے کا جو حل کیا وہ یہ کہ جی اللہ تعالیٰ نے کسی طرح سے ادھر ادھر سے مٹھی جمع کی اور پھر اس مٹھی جمع کرنے کی بھی تفاصل تو آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں بے داستان کے لئے پھر کیا کیا نہیں بڑھایا جاتا وہ کس طرح سے مٹھی جمع کی کہاں کہاں سے پرشنوں کو رکم دیا کس کس قسم کی وہ مٹھی لائے وہ مٹھی بہرحال جمع کی وہ جس طرح سے تمہار مٹھی کا ایک تودا سا بناتا ہے تو اس طرح سے مٹھی کا تودا بنایا اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنا دیا اور انسان بنا کے اور اس میں آپ نے روح ہوگ دی تو وہ مرض بن گیا تو پہلا مرد تو وجود میں آ گیا اب پھر آگے اس کے ساتھ تو عورت ہونی چاہیے پھر آگے سلسلہ چلے مرد تو انہوں نے منا دیا باپ رکھیے گا شاید مٹھی شتم ہو گئے وردہ ایک عورت بنانا دینے میں کیا دیکھت آتی تھی دیکھیں نو اسی مٹھی کی عورت بنانا جانا ہو ان کی تو ساری تعلیم خواب میں مل جاتی ہے عورت اور مرد مرابر ہو جاتے انہیں کہا یہ بات غلط ہے مرد ہی بنایا تھا خدا نے پھر کیا ہوا پھر وہ مرد اداس رہنے لگا اکیلا تھا تنہا تھا اس کی اداسی میں دانے کے لیے اللہ تعالی نے اس کے پہلو پہ چیرا اور اس کے امدر بیٹھی ہوتی عورت چھپکے بیٹھنا تھا نا اور وہ وہاں سے نکال دی اور ان کا کر دیا نکاح آپ حیران ہوں گے تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے یہ ساری تفسیریں آپ حیران ہوں گے یہ درس کے اوپر ریڈیو پر اعلان ہوئے کرتے تھے بڑے بڑے علامہ آ کے یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کا پھر نکاح کیسے ہوا تھا حقیقت حقیقت نگاہ سو جل ہو جائے تو پھر افثانیں باقی رہ جاتے ہیں تو نہیں میں نے کہا کہ یہ جو مشکل تھی نا پہلی کہ یہ پہلے کیسے ایک جوڑا بنائیں جس سے آگے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا پھر چل سو جائے لیکن وہ پہلا جو تھا وہ تھا اصل مشکل تو انہوں نے پہلے ایک حل کر دیا اور پھر اتمنان کے نیند سو گئے کہ یہ مطلعہ تو سو گیا حل ہے مرد بھی بن گیا عورد بھی بن گیا عورد بھی بن گئی آگے ایک کوئی جنہوں اور آئی تھی ان کے ہاں کہ اب اسی جوڑے کے ہاں لڑکے میں پیدا ہونا ہے لڑکی میں بھی پیدا ہونا ہے وہ ہوئے بہن بھائی شریعت کی روح سے بہن بھائی کی شادی لگایا تھا اب شریعت آگئی وہاں پھر کیا کریں حالیں کیا ہوتے ہیں پہلے ایک ملدن پیدا کرتے ہیں پھر اس کا حال تلاش کرتے ہیں پہلے گیموں پھر یوں ہوا تھا کہ ایک حمل کا جو لڑکا تھا اس کی شادی دوسری حمل کی لڑکی سے کرتے تھے اور اس حمل کی لڑکی کی شادی وہ جوڑا پہلا ہوتا تھا لڑکا اور لڑکی اور اس حمل کی لڑکی کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے سے کرتے تھے گویا اگر حمل بدل جائے پہلا دوسرا تو پھر وہ بہن بھائی نہیں رہتے عزیز عالمان کیا کیا ہے یہ اپنے تاکہ اس کو محدود رکھتے تو پھر بھی یہ ٹھیک ہے کہ اس معنی میں یہ بات نہیں سمجھوئے آ سکتی تھی انسانوں کے انہوں نے یہی تک سمجھا انہوں نے سمجھا ہمیں کیا انہوں نے سمجھا تو معاملہ قتم مصیبت انہوں نے یہ پیدا کر دی کہ یہ جو کچھ کہا اس کو منصوب کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تک وہ جو علمی انسانی کی بلندیوں پر فائز تھے انہوں نے یہ کچھ بتایا یہ آگئی ہیں آپ کے ہاں کی روایات اور حدیث اور اس کے بعد عقیدہ پھر یہ پیش کیا کہ یہ کام اسے ہم سہایا ہے شتہ یا اس میں بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کی احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا انکار کرنا مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اس کا آپ انکار بھی نہیں کر سکتے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن نازل ہوا تھا قرآن نازل ہوا ایک ایسی خطہ زمین میں جو یوں کہیے علم کے اعتبار سے تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا تھا ایسا میں نے کہی جگہ یہ کہا ہے حجاز کے خطے میں مکہ بڑا ہی بنیادی شہر بڑا مشہور شہر یعنی اس نمانے کا بیان الملی سا شہر تھا مکہ میں سترہ آدمی ایسے تھے جو نمشتو خان جانتے تھے لکھنا پڑنا صرف عالی علم تو آگے رہا جاتا ہے یعنی اس قسم کا وہ ماحول اس قسم کا علاقہ ہے اس قسم کا وہ ملک تھا اس ملک کے اندر ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا ہوا وہ اس ملک میں بھی انپڑ تھا یاد رکھیئے نبوت سے پیشتر انپڑ تھا نبوت کے بعد یہ بات نہیں کی مکہ میں پڑنا سکھا علم تحصیل کیا لیکن بہرحال نبوت ملنے سے پیشتر انپڑ ایسا خطہ زمین اس کے اندر ایک ایسا شخص جو انپڑ ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے جو محفوظ چلی آ رہی ہے ہمارے پاس تخلیق انسانی کے متعلق جہاں یہ الجنے موجود تھی عرب میں بھی تو یہ الجنے موجود تھی اس شخص کے سامنے بھی تو یہ الجنے موجود تھی وہ تخلیق انسانی بلکہ زندگی کی تخلیق کے متعلق وہ کچھ بیان کرتا ہے کہ آپ کی بیسویں صدی میں آ کر سائنس کے انتہائی انکشافات ایک ایک کر کے اس کی تصدیق کر رہے ہیں اس کی سلد لا رہے ہیں یہی وہ مقامات ہیں جہاں وہ پیرس کا محفوظ داکٹر جس کا میں نے کئی دفعہ درزمہ کیا جدر کیا ہے آپ کے سامنے وہ کہہ لیں ان مقامات پہ آ کر جب وہ آیت لاتا ہے قرآن کی اور وہ اس طرح ہے جیسے فرد حیرت سے یا فرد سے مسلط سے اچھن پردہ الفاظ اس کے یہ ہوتے ہیں اے دنیا کے سائنس دانو خدا کے لئے بتاؤ کہ چودہ سو سال پیش پر ایک شخص یہ بات کہہ سکتا تھا اپنی درز سے وہ کہہ لیں دیتا ہے کہ بتاؤ فکر انسانی میں یہ چیز آ سکتی تھی اس دمانے میں یہ نہیں تو پھر اس کا یہ دعویٰ کہ یہ میری فکر کی تخلیق نہیں ہے مجھے خدا کی طرح سینن ہوا ہے تس طرح تم جھوٹنا ہوگے اس دعویٰ کو وہ بار بار اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے تخلیق انسانی سائنس کا انتشاف جو اس وقت تک ہوا ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ قومیں جو ہیں وہ تو ان عملی مسائل میں لگی رہتی ہیں دیکاروں کی طرح تھوڑا ہے کہ وہ ان نظری مسائل کی اندر آپ حسن ہوئے ہو کہ کل کھوہ حلال ہے یا حرام ہے وہ بھی ریسرٹ کر رہے ہیں ملعان جو ہے ریسرٹ کی وہ یہ کہ پہلی چیز میں انہوں نے کہا کہ زندگی کیسے اس زمین پر پیدا ہو گئی لائف پہلے آتی ہے پھر آگے بات چلے گی یہ انسان کیا سے پیدا ہوا پہلی تو لائف کی بات ہے کیونکہ زمین کی ابتدا جہاں یہ کہیں گے یہ قروں کی ابتدا تو وہ تو ان آرگینک میٹر جیسے کہتے ہیں غیر جاندار مادہ جو بھی ہوتا ہے پٹی ہو گی مادنیات ہیں کچھ نہیں ہو اس میں تو زندگی نہیں تھی نا تو اس قسم کا یہ قرآن زمین ہی لے لیے زندگی پہلے جو کی کہ وہ کہاں سے آئی پہلی تحقیق یہ انہوں نے کی اور تحقیق یہ ہے کہ سمندر کے کنارے یا پانی جو تھا وہ مٹی کے ساتھ ملا مٹی کے اندر اس قسم کے سالس اور مادنیات تھے کہ پانی کے ساتھ مل کے صورت کی حرارت جب ان کے پہنچی ہے تو ذرا سا اس کا خمیر اٹھا اور اس سے ان کیمیکلز کے اس طرح پانی اور حرارت کے ملنے سے تیمہ لائف سیل اس کے اندر پیدا ہوئی یوں یہ پدا ہوئی ان آرگانک میٹر میں نے کہا ہے مٹی وہ ملتی ہے پانی کے ساتھ وہ چپ چپی مٹی بنتی ہے اس پہ حرارت سورج کی پڑتی ہے اس سے وہ جیسے بیٹ جیسے کہتے ہیں بھٹی میں سے کچھ چیز نہیں لی وہی جیسے مٹی سورج میں رکھی ہوئی مٹی کا چپڑا رکھا ہوا آپ دیکھتے ہیں کیا بن جاتا ہے اور اس کے اندر سے یہ کیمیکل پانی کے ساتھ ملتے ہیں کہ اللہ لائف سیل بن جاتا ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ تو ایک سن ہے اتنا چھوٹا کہ وہ نیکڑ آئی سے نظر بھی نہیں آتا معاف رکھیے گا آن سے پھر ایولیوشن کی تھیری آگے آتی ہے نظریہ ارتقاء کہ لائف زندگی پھر مختلف مراحل میں سے گزرتی ہوئی ہے اس سے مختلف قسم کی سپیشی یا انواں کیسے بنیں اور بنتی ہوئی آگے چلی جائے چلی جائے تا کہ وہ پیکر انسانی میں نمودار ہو گئی ہے میں اس وقت یہ اس پورے سلسلہ ارتقاء کے متعلق افتگو نہیں کروں گا کئی مقام پر ہو گئی جو کہا میں نے اپنی کتاب ابلیس و آدم میں بھی اس پر ڈسکس کی ہے پوری تھیری میں نے دی ہے لائف سل کی نمود سے لے کر انسانی پی کرتا کی اور اطالب الفرقان کی دوسری جلد میں بھی یہ کیسے میں نے ڈسکس کی ہے اور یہ تمام بڑے بڑے سائنٹسٹ جنہوں نے جسکوریز یہ کی ہیں ان کے حوالے بھی وہاں موجود ہیں میں اس وقت اور نہیں پیش کر رہا اس وقت یہی آیت میرے سامنے ہے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِكَ الْفَخَارِ دیگر مقامات میں قرآن کے تمام وہ آیتیں موجود ہیں جن کو کڑیاں ملانے سے یہ سارا سلسلہ جتنا بھی ارتقاء کا اس وقت تک مدار ہوا ہے ان کڑیوں کے ملانے سے وہ سارا ایک ایک کر کے سامنے آ جاتا ہے قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ دیگر مقامات میں ان میں سے کسی ایک بات کا دکھ کر دیتا ہے تو اس نے خود کہا ہے نا کہ تصریف آیات سے میرے مقوم سمن میں آئے گا کہ جو میں نے مختلف مقامات پر اس موضوع کے متعلق کہا ہے ان سم کو اکٹھا کر لو تو بات سمن میں آئے گی تو وہ تو سن موجود ہے یہاں صرف یہ ایک آیت دی ہے یعنی وہ سٹیج جس میں سے یہ مٹی پانی سے مل کر سورج کی حرارت سے خوشک ہو کر وہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے ایک بیک کی ہو کھٹکتی ہوئی کھنکتی ہوئی یہاں سے ہوئی بات چند ایک آیتے میں پیش کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ اتفاق ہے یہ کہ اسی مہینے جنوری 83 کا ریڈرز جائز جسٹ آیا ہے اس میں ایک بڑا پورا معلومات مضمون ہے ہے تو مختصر لیکن بڑا جامعی ایسا ہے how life on earth began زمین پر زندگی کی نمود کیسے ہوئی ابتدا کیسے ہوئی شروع کیسے ہوئی اب قوان کے الفاظ کے اجاز دیکھئے آپ کے بات کیسے سمجھاتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ہوا نا کہ وہ مٹی لیو توما سا اور اس کو کس طرح سے پتلا بنا دیا کوفوں کی آدمی بن گیا تو گویا یہ تخلیق ہو گئی نا آدمی کی قرآن کہتا ہے بدع خلق الانسان من تین تخلیق انسانی کے پروگرام کی ابتدا مٹی سے ہوئی ایک لفظ ارواب دانش اس کی دانت دیں گے خلق الانسان اگر غر ہوتا تو وہ ٹھیک تھا بھی کی پتلا بنا دیا اس میں تو ایک پوری کی پوری سکین دینی ہے لڑی دینی ہے سلسلہ ایک دینا ہے اس کے لیے اس نے یہ نہیں کہا خلق الانسان من تین اس نے کہا ہے کہ بدع خلق الانسان من تین 32 over 7 32 بٹا سات اور مقامات میں بھی ہیں لیکن بہار آل یہ ایک حیفن سکا بھی ہے بدع خلق الانسان من تین انسان کے سلسلہ تخلیق کی ابتداء تین سے ہوئی تین کا ہمارے ہم تو ایک ہی لفظہ ترجمہ مٹی ہم کرتے ہیں اس لفظ کا انگریزی ببان میں ترجمہ کلے کیا گیا ہے کلے ہوتا ہے تنیشیس چپرکنے والی مٹی ایک تو بھربری سی ہوتی ہے نا ریتلی سی مٹی وہ ایسی کہ جو چپک جائے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ضروری تھا وہ چپکنے والی مٹی پانی کے ساتھ ملتی تو آگے بات مانتی چپکنے والی مٹی کو کلے کہا جاتا ہے لوگوں میں نے ان کے ہاں دکشمری میننگ ہے یہ کلے کے قرآن کہتا ہے دوسری جگہ کہ اِنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِینِنْ لَازِبِنْ ہم نے اسے پیدا عبدالعات کی پیدائش کی اس مٹی سے جو چپک جاتی ہے یہ مضمون نگار اس نے لکھتا ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں ان کے حوالے دے کے مضمون اس نے لکھا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے غیر جاندار جو مادہ ہے یہ اس سے اس کی نمود ہوئی ہے پہلے سے ہی کوئی جاندگی چلی نہیں آرہی تھی کہ جو اس سے ہوئی اس کی نمود ہوئی ہے قرآن نے جو کہا ہے کہ بَدَا خَلْقِ الْإِنسَانَ مِنْ تِینِ اتدا کی ہے زندگی کی یہاں سے اور اس کے ساتھ ہے وَجَلْنَا مِنَ الْمَائِكُلَّ شَيْءٍ حَيِّنِ ہر شہ زندہ شہ پانی کی نمود سے ہوئی ہے پانی اور یہ تینیں لازم تین ملتی ہے تو تینیں لازم بن جاتی ہے یہ لکھتا یہ ہے جی بیس ہالڈین کے حوالے سے بہت بڑا سائنٹسٹ محبت ہے he independently proposed the first detailed sequence whereby life could have emerged from non-living chemicals پہلی تیز non-living chemicals سے بائی کی نمود یہ جو تین سے خدا کہتا ہے بائی کی نمود کین سے آگے تینے لازم آگئی کپ کپی مٹی دوسرا ایک سائنٹس کا اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ برنل was the first modern to point back to ملکائم's ancient intuition about کلے کلے is indeed a remarkable material اور آگے وہ لکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے زندگی کی نمون ہو سکتی ہے کلے اتلفز آگیا یہاں اس کا تینے لازم آگیا اب وہ کلے یا تینے لازم جو ہے اس نے لکھا ہے کہ پھر وہ سورج کی حرارت اس پہ وہ پڑتی رہی اور اس زمانے میں سورج بہت زیادہ گرم ہوا کرتا تھا اور شو میں نکلتے تھے اس حرارت میں یہ تینے لازم سمندروں کے کنارے آئی آپ دیکھئے عزیزان اللہ ان قرآن کے انفاظ فخار ایسی کلے جیسی گویا بیکری میں سے نکلی ہو بیک جس کو پہتے ہیں فخار کے معنی یہ ہے تینے لازم تین کہا پانی کہا تینے لازم بنایا حرارت پہنچائی اور اس کے بعد فخار کہہ دیا کہ بیکڈ کلے جو تھی وہ ہوئی یہ لکھتا یہ ہے کہ بٹھ دی موسک درامیٹک ایونٹ اف آل وازی پریمارڈیل ایڈوانس فرم نون لائف تو لائف وچ اپرینٹلی ٹوک پلیس ان دی سن بیکڈ کلی اف آشن بیچی اربی علمان کے کسی لوگت سے دیکھ لیلیت فخار کا ترجمہ بیکڈ کلے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور یہ ہے اس وقت تک کی جو تحقیق چلی آ رہی ہے آپ کے سامنے قرآن میں تین کہا پانی کہا تین لازم بنایا فخار کہا دیکھ اکلے بنایا یہ سارا کچھ ہوا پھر یہ نہیں کہا کہ وہ مٹی کا پتلہ بنایا مٹی بھی جہاں کہی تو کہا یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَكِمْ مِنْ تِینِنِن مٹی کا نہیں مٹی کے اندر جو چیزیں ایسی تھی جس سے نشون ما ہو سکتی یا نمود ہو سکتی وہ اس میں خلاصہ اس مٹی کا اس میں سے لے لیا جیسا ایک بیج مٹی میں دبایا جاتا ہے تو وہ مٹی میں سے خارج نمی کی آر اور کیمیکلی کھیس لیتا ہے جزم کا دیتا ہے اپنے اندر اور پھر وہ اوپر کو اوبر کا ہے مٹی نہیں ہوتی وہ وہ مٹی کو چھوڑ کے مٹی کا خلاصہ جتنی تیزوں کی اس میں سے ضرورت ہوتی ہے وہ کھیچ کے وہ بھی اپنے ساتھ لے کے اوپر کو آ جاتا ہے کہیں گے تو آپ یہی کہ یہ مٹی سے ہی پیدا ہوا لیکن اس کے ساتھ مٹی نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے مٹی کا خلاصہ سلالت منتی اللہ اوپر کہاں تک میں اگر اور کڑیاں بھی آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ قرآن کیا کیا جاتا ہے پھر ہر ناؤ کے متعلق جس انداز سے اس نے ارتقاء کی منازل کرایا ہے یہاں سے وہ کہتا ہے کہ پہلا لائف سل پیدا ہوا وہ لائف سل ایسا ہے کہ اس میں یہ میل اور فی میل کی ڈسٹینکشن ابھی نہیں ہوتی وہ لائف سل یوں نہیں کہتا ہے لائف سل کہتا ہے ایک ہی ہوتا ہے وہ نفس واحدہ کہا قرآن نے اس کو ایک لائف سل جو ہے آگے جب وہ چلتا ہے تو آگے کہا ہے کہ اس کو ہم نے پھر دو ٹکڑوں میں کر دیا ہے یہی سانس کہہ رہی ہے کہ وہ دوش نمو سے خود لائف سل جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے سسٹر سل اس کو وہ کہتے ہیں ایک اس میں سے میل ہو جاتا ہے ایک ہی میل ہو جاتا ہے قرآن نے کہا کہ نفس واحدہ کو ہم نے یہ کیا وہ جو کہتا ہے پسلی میں سے خوانے کاندی وہ یہ ہے جو الگ الگ ہوئے پھر آگے چلا سلسلہ ارتقاء کا ارتقاء کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک نو ایک شکل میں ایک منزل میں ٹھہرتی ہے وہ تو پتہ نہیں ہے ناکھوں سال کے نونوں سال کا مرانہ ایک ایک منزل جو ہے وہاں وہ ٹھہرتی ہے پھر وہ اس منزل میں سے ایسی ایسی خودیاں لے کے جو اس سے آگے بڑھنے کے قابل میں آگیتی ہیں پھر وہ اگلی منزل میں داخل ہو جاتا ہے سلسلہ ارتقاء کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں دو لفظ استعمال کی ہیں لہواللہ سے انشاکم من نفس واحدتن پہلی ابتدا تمہاری اب وہ تینے لازم سے آگے پل پڑا ہے اب آگیا ہے وہ نفس واحد پہ لائف سیل پہ لائف سیل کے بعد کس طرح سے یہ سلسلہ ارتقاء آگے چلا فَمُسْتَقَرْنُ وَمُسْتَعْدَعْنُ اس کے لئے ایسا انتظام کیا کہ ایک نو کچھ وقت مستقر ایک مستقر کہتے ہیں کوئی حرکت کرنے والی چیز تھوڑے وقت کے لئے کمی ٹھہر جائے تو شرط ہوتی ہے یہ ہر بھی جوان ہے عزیزہ نے من ٹھہر جانے کے لئے نہیں حرکت کرنے والی چیز کسی وقت کے لئے ٹھہر جائے اور اس نے پھر اور آگے حرکت کرنی ہو تو تو اس کے لئے ہر نو کے لئے ایک مستقر بنایا ہم نے کہ وہ وہاں ٹھہر جاتی ہے اس منزل میں رکھتی ہے اس میں سے اپنے لئے نشو نماغ کی کیلے اور آگے بڑھنے کے جتنے سامان ہوتے ہیں وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے مستقرن پھر جب وہ ایسی ہو جاتی ہے تو پھر آگے کیا ہو کیا بات ہے مستقرن کے بعد کہا مستعدن پھر وہ یہ چیز اگلی منزل کے سپورد کار گھتی ہے مستقرن کے اب تم لے لو اسے میں نے مانا اللہ تعفیق دے تو کہیں ان کے ہاں کی تعفیق جو ایوڈیوشن کی ان سے پڑھئے اور ان آیات کو سامنے رکھئے زفزی ترجمہ نظر آئے گا چودہ سو سال پہلے کے عرب میں ایک امی انپر وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے سکتہ ہے مصالے اور زیادہ تفکیل میں اور جانے کے لیے ایسی آیتیں سامنے آتی ہیں مبینہ چاہتا چھوڑنے کو لیکن وقت ایسے کے لئے ارتقا کا لفظ بکا رہا ہے بلندیوں کی طرف جانا اوپر چلے جانا بلند ہوتے چلے جانا ارتقا میں ہوتا ہی ہے ہر نو پچھلی نو سے کچھ بلند ہوتی ہے خصوصیات کے اندر صفات کے اندر کرکسٹک کے اندر بلندیوں کی طرف چلے جاتی ہے لیکن یہ بلندیاں تبکن انتبکن قرآن کہنا ترقبن بلندیوں کی طرف یہ چلے جاتی ہے تبکن انتبکن یا کہ لخم نہیں یہ ہوتا یہ بتدریج تبکن سٹیج بائی سٹیج ایوان کرتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے یہ نو تا کہ پھر وہ امپیکٹر انسانیت میں آتی ہے تو وہاں تو آ کے پھر اگر اس نے کہا کہ یہاں یہ بات بہت دوسری طرف چلے جائے گی کہ یہاں اس سلسلے میں پھر ایک تغیر ہوتا ہے یہاں انسان کے سلسلے میں آگے پاہا کہ ایک اور ہی انداز میں پھر یہ آگے نو انسانی میں آتا ہے اور وہ ہے پہلی سکڑیوں سے مختلف ایک تخلیق جس میں ہم نے اپنی توانائی کا ایک شمہ دیا اور اسے صاحب اختیار و ارادہ منا دیا اس سے پہلے کہ کوئی نو صاحب اختیار و ارادہ نہیں ہے اسے کہا ہے کہ یہ یہ خلق جدید ہے یہ ایک طور ہی اور ہے میں آتا اور اختیار کیا ہے اس تخلیق لیکن میں نے ارس کیا ہے کہ میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا کہ یہ سلسلہ ارتباع کی مختلف پڑیوں کے مطلق قرآن نے کیا کہا میں صرف اسی آیت کے سلسلے میں یہاں تک آیا ہوں جو اس نے کہا ہے انسان کی ابتدا جو تھی تخلیق کی زندگی کی ابتدا وہ اس قسم کی کلے سے ہوئی جسے سن بیکٹ کلے کہا ہے آج پہ اس بڑے سائنٹس نے کہا پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس سے انکار کرو گے اور خدا کی اس قدرت کو جھٹلاو گے کہ زندگی کی ابتدا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اس طرح سے ہوگی دیکھ رہے ہیں کیا کیا چیزیں وہ سامنے لاکہ پوچھ رہا ہے اور اس سے پیش تر وَخَلَقَ الْجَانَّ مِمْمَارِكٍ مِنْبَارِ تو آفق کیے گا ان مرورت مجھے بار بار پڑھ رہی ہے اب تو زندگی یہ ہو پانی پی پی کے توبہ کرتا ہوں پارسائی سی پارسائی ہے بلکہ اس سے بھی وہ آ پہ چلا گیا حادث زیہ نشہ ہے ناپ گیا پانی نہ بھی ہے گراب دو لے گئے لتیو صاحب میں نے پانی ہی پیا شکریہ یہ تو یہ مخلوق ہوئی ہے یہ بتا رہے ہیں سائنٹس کے یہ اس مخلوق سے جس کو ہم انسان کی مخلوق کہتے ہیں اس سے پہلے بہت سی نو انواع ایسی تھی سپیشیز تھی کہ ان میں سے بیشتر ہوئے ہیں جو لاپیت ہو چکی ہوئی ہے یہ ارتقاء کا سلسلہ بڑا دلچسپ یہ موضوع ہے عزیزان امان اگر آپ سٹیڈی کریں تو ہر سٹیج میں جسے قرآن میں مستقر کہا ہے کچھ تو ایسی ہوتی ہے کہ جو اتنی نشہ نما اور خوبت حاصل کر لیتی ہیں کہ اگلی منزل میں پہنچ جائے کچھ ایسی ہوتی ہے جو ویسی کی ویسی جامد ہو جاتی ہے ویسی ہی رہ جاتی ہے کچھ ایسی ہوتی ہے لاپیت ہو جاتی ہے یہ جو بڑے بڑے سکیلیٹن آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے دھانچے نکلتے ہیں پھر سائنٹسٹ کو پتہ لگاتے ہیں ٹو لگاتے ہیں کہ یہ بہتر لاکھ سال پہلے کی بات ہے یہ کروڑ برس پہلے کی بات ہے اس قسم کا یہ تھا وہ ہے جو ناپید ہو گئے کچھ وہ ہے کہ جو اسی شکل کے اندر موجود ہے یہ گوریلہ ٹیمپنیت وغیرہ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکے کچھ وہ ہے جو آگے بڑھ گئے انسان بن گئے ہم نہیں انسان بن کہہ دے تھا آپ کہیں گے یہ میں نے کیا کہہ دیا اکبال نے یہ کہا تھا یہ خدا کی تلاش کر رہا ہے بعد میں نہ رسیدی خدا کے میں جوئی پہلے انسان تو بن پھر خدا کی تلاش کر رہا ہے ٹھیک ہے سلسلہ ارتقام میں تو ہمیں انسان کہا جائے گا انسانیت کے میعار کے مطابق تو ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا بات آگے کھلی گئے کہ پیچھے جو پڑھیا رہ جاتی ہے جو انوار رہ جاتی ہے ان میں سے کتنی ہوتی ہے جن کا آج پتہ بھی نہیں ہے سائنٹر یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سطح ارض ابتدام میں یہ سی میں سے نہ لے رہا فور بلین ہیئر اگر دی ینگ پلینٹ ارتھ وارس ارمیش پلیس والکینوز فور ایود بلوگ اختلاع میں جب زمین قدود میں آئی ہے پرائے زر کوئی اس میں بڑی حرارت تھی والکینوز ویسے سوری کی تبشی بڑی تھی بہت زیادہ تبشی ان کا خیال ہے کہ یہ تبش آہستہ اس کا کم ہوتی گئی تو اس قسم کی سویشی وجود میں آئی جن میں حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت انسانوں سے اور بات کی مخلوق سے کہیں زیادہ تھی لیکن وہ اب ناپید ہو چکی ہوئی یہ ہے ان کی تحقیق ہمارے ہاں خلق جاننا میں مارجن من نار جان کا ترمہ ہوا جن جنوں کو پیدا کیا خدا نے آگ سے انسان کو پیدا کیا مستی سے جان کے معنی ہوا جن اب پھر جنوں کی اوپر تو پوچھو نہیں پھر آئی تو ان کا کام یہی نظر آتا ہے کہ وہ ہسٹیریہ باری بچاری محسون دکی جو ہوتی ہے وہ جن اس کے سوار ہو جاتا ہے اور یہ جا کے مار مار کے اس پر ہوا کر جن نکالتے ہیں وہ تو نکلتا یا نہیں نکلتا ان کی دیئر سے پیسے ضرور نہیں ہو جاتے جن ابھی مخلوق موجود ہے عربی زبان میں یہ جو مادہ ہے یہ لفظ جی نو 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 اس کے معنی یہ ہے وہ شیعہ جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو جذر نہ آجائے اب وہ ہر شیعہ کے اوپر اس کا استعلال کرتے ہیں تواہم پرستی میں عرب میں بھی تو تواہم پرستی تھی اور تو بڑے جان تھے جیسے آؤ لوگوں میں جن تھے اتنے بھی جن تھے قرآن تو یہ بان نہیں مانتا آج اس قسم کی یا رسول اللہ کے زمانے میں ایسی مخلوق کہ جو پھر انسان بن کے آتی ہے انسانوں میں رہتی ہے پھر جنی جاتی ہے قرآن کہیں اس کو نہیں مانتا ہے نہ ان جنوں کو مانتا ہے جو اس طرح سے ان بچیوں کی سبتے سوار ہو جاتے ہیں اور چڑ جاتے ہیں روز جن کے ہم یہ افسانیں سنتے ہیں کو نہیں مانتا ہے اس کے مانے تو یہ جن جو ہے یہ نگاہوں سے پوشیدہ ہو میں آگے جا کے بتاؤں گا جہاں قرآن نے انس اور جن کا لفظ استعمال کیا ہے انس ہے وہ شہری عبادیاں جو آپس کو معانصت سے اکٹھی رہتی ہیں اور جن تھے یہ ان کے ہاں کے سہرہ نورد خانہ بدوش جو جنگلوں میں رہتے تھے آج بھی عربوں کے ہاں جائیے اس اجاز میں وہاں شہر تو دوتی نہیں ہے باقی ساری عبادی دور جنگلوں میں رہتی ہے نگاہوں سے پوشیدہ وہ عرب ان کو جن کہتے تھے ان کو انس کہتے تھے جنوں انس انسانوں کے یہ دو قبیلے تھے لیکن یہ جن دوسری بات ہے یہ جان جو ہے قرآن نے کہا ایک تو یہ بات دیکھئے کہ جان کے معنی وہ ہے جو ناپید ہو چکی ہو اب نظر نہ آ سکتی ہو ایسی مخلوق اور اس کے مطلق یہ جو چیز ہے نا کہ ہمارے زمانے میں موجود ہے وہ اس قسم کی چیز وہ تو خود قرآن کی نصے سری کے خلاف ہے کندرہ بٹا ستائیس یہی لفظ جان ہے جو یہاں آیا ہے وَلْ جَانْنَا خَدَقْ لَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَعْرِسْتُ مِنْ انسانی پیدائی سے پہلے کے دور کے اندر کوئی مخلوق تھی وہ اب ناپید ہے اسے ایسا پی پیدا کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ حرارت بہداش کر لیتی تھی میں نے کم نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ وہ ناپید ہے تھی کم مخلوق ایسے اس سے پہلے شاید اس دنانے میں تو اس کی ضرورت نہ ہو آج تو اس کی ضرورت ہوئی جو سائنٹیفک پاکیگات نے ہمیں بتایا کہ انسان سے پیشتر کتنی آبادیوں ہیں جو ناپید ہو چکی ہوئی ہیں جو جامل ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ بتایا کہ ایسا دور گزرا ہے اس ارث کے اوپر اس زمین کے اوپر کہ جو اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ بلان تھا اس درجہ حرارت میں گینے والی کوئی ایسی مخلوق تھی جس کو قرآن نے پیدا کیا من کب انسان سے پہلے کی بات ہے جو وہ کر رہا ہے اور وہ اب جان کے مانے ہی ہے جو پنہاں ناپید ہو چکی ہے نگاہوں سے پنہاں ہے اور وہ نظر نہیں کہی آتی وہ اس سے پہلے کی بات ہے اب انسانی کی بات ہے کہا کہ اس قسم کیے قرآن عرض کے حالات میں یہاں اتنی زیادہ حرارت تھی یہاں من کی طرح آگ کے شولے بھڑکتے تھے اس کے اندر سے مٹی جیسی شیئر انانیمیٹیڈ جامد جس میں زندگی نہیں ہوتی وہاں سے زندگی کی ملود اور اس کے بعد طبقاً ان طبقاً درجہ بدرجہ رفتہ و رفتہ مختلف مناظر میں سے گلارتے ہوئے انسان کا پیکر انسانیت کے اندر زندگی آگئی ہے اور یہاں یہ صاحبِ اختیار و ارادہ صاحبِ اقل و شعور انسان اس پیکر کے اندر اس منزل کے اندر تمہارے سامنے آ رہا ہے یہاں سے یہاں تھا کہو فَبِعِيَيَا عَلَىٰ اَيْرَبَّكُمْ جھٹلا سکتے ہو اس چیز کو کہ یہ چیز نہ کسی انسان کے بس کی بات تھی وہ یہ کہے نہ یہاں کوئی اور قوت ایسی تھی جو یہ کچھ کرے اس قسم کی قوت والا جو کوئی گوہستی ہے کیا تم جھٹلا سکتے ہو کہ وہ یہ نہیں ہے اور یہ آٹومیٹیکلی خود بخود کسی نہ کسی طرح سے ہو گیا کہو جھٹلا سکتے ہو وہ سائنٹس نام خواہ خدا کا نہ بھی لیں وہ وجد میں آکے ایسے مقام پہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ کسی ایسی قوت کا کام ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں آسکتی فَبِعِيَيَا عَلَىٰ اَيْرَبَّكُمْ آئے دنیا کے سائنٹس دانوں بتاؤ تم خدا کی کون سی قدرت ہے کہ جس سے جھٹلا سکتے ہو اور پھر وہ آگے آتا ہے انسانوں کے لئے کیا کیا کچھ اس نے بنایا ہے وقت تھوڑا سا لیکن ایک آدھائیت تو آئی جائے گی زمین منائی انسان بنائے اس کے لئے یہ تمام چیزیں کھانے پینے کی بنائیں موسموں کا تغیر نہایت ضروری ہے جو کچھ پیدا ہوتا ہے زمین پہ وہ مرغون منت ہوتا ہے بڑی حد تک موسموں کے تغیرات موسموں کے تغیر کے ساتھ ہواوں کا جو عدل بدل ہے وہ بھی چیز ہے موسموں کا تغیر جو ہے وہ سورج اور زمین کی باہمی حرکت جو ہے یا گردش جو ہے اس سے تعلق سے پیدا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا موسموں کے تغیر میں سردیوں میں سورج کہیں سے نکلتا ہے اور گرمیوں میں آپ دیکھو تو وہ دوسرے کنارے پہ ہوتا ہے یہ سارا جتنا بھی حصہ ہے یہ ویسے مشرقی ہے ایسٹی ہے سورج کے نکلنے کیا مقام ہے لیکن سردیوں میں ایک نکتے سے نکلتا ہے گرمیوں میں وہ دوسرے نکتے سے نکلتا ہے یہی چیز ہے وہ سردیوں میں جو ڈوبتا نظر آئے گا سورج تمہت کسی اور مقام پہ ڈوبتا نظر آئے گا وہ گرمیوں میں نظر آئے گا کسی اور مقام پہ ڈوبتا نظر آئے گا یہ چیزیں تو وہ ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے وہی مظاہر کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے ڈوبا سردی آگئی ہیں یہاں سے آگیا یہاں ڈوبا یہاں سے اتنو ہوا لیکن در حقیقت اس کا تعلق زمین اور سورج کی باہنی گردش سے ہے اور گردش سے ہی موسموں کا تغیر ہوتا ہے جس پہ دار و مدار ہے ان تمام چیزوں کا جو انسان کی زندگی کے لیے نشوہ نما کے لیے ضروری ہے یہ تغیرات جو آتے ہیں یہ بڑے ضروری ہے کہا کہ یہ کچھ کیا تو ایسا ہی نہیں کیا اس کو جامت طور پر بنا دیا ہے کہ ایسے ہے اور بلکل ایک ہی طرح سے رہے کوئی حرکت نہیں اس میں کسی قسم کی گردش نہیں اس میں کہا کہ رب المشرقین و رب المغربین یہ مشرقین اور مغربین دو مشرقے اور دو مغربیں دھادا لگائیے کہ یہ دو مشرقے اور دو مغربیں کہا کہ کس طرح سے موسموں کے تغیرات جو ہیں ان کی طرف لے گیا روح انسان اور پھر رب کا لفظ جو ہے وہ تو ربوبیت ہے نا کہ یہ سارا کچھ نشونما کے لیے ہوتا ہے چلیے تحقیق کیجئے کہ یہ جو تغیر ہے سوری کے تنو و روح کے اندر سال کے چھے مینے میں ایک طرف سال کے دوسرے مینے میں دوسری طرف تو بتائیے تو صحیح کہ اس کا ربوبیت کے ساتھ کتنا بڑا تعلق ہے یہ ہمارے لئے ہے کہ ہم اس کا انکشاف کریں ہم کیا انکشاف کریں گے وہ انکشافات کر رہے ہیں وہ آب احوا پر موسموں پر تغیرات پر اس پر بھی ان کے ہاں سے بڑی ریسرٹ جو رہے ہیں وہ بیدا کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مشرقین مغربین کے اندر جو تفاوت ہے دونوں کے اندر جو فاصلے ہیں جو گردش ہے وہ کیا کیا نسائج قیدہ کرتی ہے اور آئی تو شاید یہ بھی مانے لے لیں ہم کہ یہاں جو ہمارے ہاں مغرب ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے امریکہ میں وہ تلوب ہوتا ہے ہماری مغرب ان کی مشرق ہے ان کی مغرب ہماری مشرق ہے تو اس قرآن عرض کے اوپر جی چاہے تو یوں بھی کہہ لیجئے کہ یہ دو مشرقیں بھی ہیں اور دو مغربیں بھی ہیں لیکن بارحال ان میں سے جو مانے ملینے چاہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی جو گردش ہے اور اس میں تغیرات بھی ہوتے ہیں معصم کے یوں ہیں جو یہاں کہے گئے ہیں کیونکہ یہ ساری بات ربوبیت کیا چلیے سورج ہمارے زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا قرآن ہے اس طرح سے جگڑ دیا ہے ان کو قوانین کی زنجیروں میں کہ وہ یوں طلوع ہوتا ہے یوں غروب ہوتا ہے کہ آئیے اللہ رب کو ماتو کذبان سورہ رحمان کی آیت اٹھارہ تک ہم آ جا گئے میرے حضران عزیز انیس سے ہم آگے لیں گے رب بنا تکبول اللہ جی اب میں نے یہ اعلان کی اعلان جی قرآنی فیصلے کا سلسلہ جو کافی دیر سے آ رہا ہے اس کی چار جلدیں پہلے شائع ہو چکی تھی اب پانچمیں جلد بھی آ گئی ہے وہ بائیٹ سٹال سے مل سکتی ہے مLou Hi 열�یbral میرے حضران ورد six ano جیلد جیلد